آپ نے اصد عمر کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی؟ سوالی بیدہ نہیں ہوتا اور اصد عمر صاحب خود فیصل کرنے والے آدمیوں اس کے اوپر کون اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیا اس وقت یہ دباؤ ڈالا گیا کہ ای سی سی کے اجلاس کے اندر شگر مل اسوسیشن کا نمائندہ بٹھاتے ہیں اور وہ آ کے بتائے گا؟ بھائی جان کوئی اس طرح کا کام نہیں ہوا میں نے کبھی اصد عمر سے چینی کے ٹاپک کی اوپر بات نہیں کی میں نے تمام ای سی سی کے ممبروں میں سے ایک سے بھی بات نہیں کی اس ٹاپک پہ میں سمجھدار آدمی ہوں اپنے آپ کو کیف سوئی رکھتا ہوں کوئی میں نے بات نہیں کی نہ میرا بنتا تھا نہ میں نے کی فیصلہ تھا ان کا جیسے حکومت فیصلہ کرے گی مل والے اسی حساب سے اپنا کام کریں گے یاد رکھیں بیس پرسن ضرور میرا شیر ہے مارکٹ شیر مگر میری چھے ملے ہیں چوہتر اور ملے بھی ہیں ان سے تو جا کے ذر ان کا بھی پوچھ لیا کریں میں اسوسییشن نہیں چلاتا اسوسییشن کے انڈیپنڈنٹ لوگ ہیں جو الیکشن سے آتے ہیں ان سے کبھی ان کو بھی بلا کے پوچھ لیں آپ نے خیال آج ٹی وی پہ وہ آ رہے ہیں اپنے آپ موقع بھی بیان کر رہے ہیں تو یہ اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ شارٹنج نہیں تھی ایک ملین ٹن کا صرف پنجاب میں سٹاک موجود تھا جو میں نے آج کین کمیشنر سے پوچھا ہے شاید دھائی تین لاکھ ٹن کا دوسرے صور میں تھا تو کوئی 1.3 ملین در سٹاک موجود تھا جب سیزن شروع ہوا اور جب سیزن انڈ ہوا تو پنجاب کے پاس ساڑھے پانچ ساڑھے چار لاکھ ٹن کا سٹاک موجود تھا تو شارٹج کبھی بھی نہیں تھی نہ ہوئی ایکسپورٹ کرنے سے پاکستان میں شارٹج نہیں ہوئی